آج سوجی کے حلوے کی ایسی ریسپی لے کے رائیں ہوں کہ جو آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی جلدیس اپنی بہن کی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں السلام علیکم کیا حال ہے ہم سب کائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک تو جناب سوجی کے حلوے کیلئے آپ کو چاہیے دو کب دودھ ہافٹی سپونڈ الائچی پاورڈر ون فورٹی سپونڈ زردے کا رنگ ون فورٹی سپونڈ زیفرون اگر زیفرون نہیں ہے تو آپ سکپ کر لیں تو اس کو ایک بوئل آنے تک پکا لیں گے دودھ کو اس میں فورٹ کلر جو ہے نا یہ سارے ڈیزولو ہو جائیں گے زیفرون بھی تو بس چولا ہم بن کریں گے اسے ایک سائیڈ پر چھوڑ دیں گے کڑائی میں ہم ڈالیں گے ایک کب بناس پتی گھی اور اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ جس میں کشمشے کاجو اور بادام ہیں اور انہیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ہلکے آنچ پر جو ہے نا فرائی کر لیں گے روستر جو ہوتے ہیں نا ڈرائی فروٹ یہ ہلوے میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ دیتے ہیں اور ایک کام ضرور کرنے ہے آپ نے جب بھی ڈرائی فروٹ آپ استعمال کریں تو اس کو پہلے اچھا سا دو کی ٹیشو پیپر پر پھلا دیا کریں اور اس کے بعد جناب ہم یہ ڈرائی فروٹ نکال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کب سوجی جس کو ہم نے چھان لیا تھا اب میڈیم آنچ پر جو ہے نا سوجی کی بنائی کریں گے اتنی کہ بس سوجی کا جو ہے نا کلر اچھا سا چینج ہو جائے بہت زیادہ آپ نے چولے کو تیز نہیں کرنا اور چمچ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا لگا تھا اور اس میں اس طرح سے چمچ چلاتے رہیں تاکہ سوجی میں ایک ویلی کلر آ جائے اور سوجی بہت اچھے سے دیکھیں بھون جائے سائیڈوں سے بھی مکس کرتے رہیں اور اس کی بنائی کر لیں موسم آج کل حلوے کا ہے نا اتنی اچھی بارش ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو حلوہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھیں سوجی کا جیسے ہی کلر چینج ہو گیا تو ہاف کپ چینی ڈالی ہے ہاف کپ چینی ہے نا فیج کے لیے تو چینی کی ایک منٹ تک سوجی کے ساتھ بنائی کیا اس کے بعد یہ سارا دودھ اس کے اندر ڈال دینا ہے اب میڈیم ٹرو ہائی فلیم پر جناب سوجی کو جو ہے نا پکائیں گے دودھ کے ساتھ بہت اچھا سا جو ہے نا اس کو لگتار میش کرتے ہوئے پکائیں گے اور سوجی کی بہت اچھی سی بنائی کریں گے پچپن میں جب بارش ہوتی تھی نا ٹھنڈ میں سردیوں میں تو امی سے کہتے ہیں ہمی ہلوہ بنا لیں تو امی گھر میں اگر سوجی نہ ہو تو کبھی مکہی کے آٹے کا ہلوہ بناتی تھی دیسی گی میں تو کبھی گھندم کے آٹے کا تو ایسے لگتا ہے کلی کی بات ہے آج بھی اس ہلوے کا ٹیسٹ زبان پہ ایسے ہی بس میں کہتی ہوں بسا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں جیسے ہلوہ ہمارا ٹھک ہو گیا تو اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں اور اب اس کی جو ہے نا بنائی شروع ہوگی تو بنائی آپ نے پانچ سے چی منٹ کے لیے جو ہے نا میڈیم ٹو ہائی فریم پہ بنائی کرنی ہے اس طرح سے چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرتے رہے نا اور مسل کے مسل کے جو ہے نا آپ نے ہلوے کی بنائی کرنی ہے ہلوے کا نام ہی بنائی ہوتا ہے جتنی ہلوے کی آپ بنائی کریں گے نا اتنا ہی آپ کا ہلوہ ٹیسٹری بنے گا ٹھیک ہے نا تو فٹا فٹ سے مکس کر کے چولے سے اتار دیا تو وہ چیز نہیں رہتی ہلوے میں جو کے بنائی سے آتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اور بھونتے رہنا ہے کم سے کم اس کو میں نے دس منٹ تک بھون لیا تھا اچھا سا تو یہاں پر میں نے اس کا چولہ بن کر دیا اور اس کی جو سرونگ ہے نا مجھے یہ بہت مزی کی لگیا ایک میں نے چھوٹا سا بول لیا ہے اس میں ہلوہ ڈالیں گے اس طرح سے یہ نہیں چمچ بھرا اور پلیٹ میں دے مارا اور یہ لو کھالو ایسی نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے سا بول میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس طرح سے پریس کرنے اور جناب پھر اسی بول کو نا ہم چھوٹی پلیٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو نکال لیں گے یہ دیکھا آپ نے کتنا مزی کا لگ رہا ہے اسی طرح سے میں دوسری پلیٹ میں بھی بنا لوں گی یہ دیکھیں بہت بنزی کا یہ بھی لگ رہا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا گانش کریں گے پتہ ہے کہ چیزیں ناریل کو اپنے کرش کر لینا ہے بلکل باریک پھلا تو اس کو اس کو پر ٹاپ پہ ڈالیں گے یقین جانے یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اتنا مزی کا لگ رہا ہے بس اگر آپ پوری کی ساتھ کھائیں تو آپ کو اور بھی مزی کا لگے گا پوریاں بھی بنا لیں ناشتے میں ویکنڈ پہ تو ساز یہ حلوہ بنا لیں تو بس ناشتے کو چار چاند لگ جائیں گے ضرور سے میری ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب تو کر ہی دیا کریں انشاءاللہ کل ایک ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ موسیقی